بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میتہش ٹو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سکیئر روٹ کے اوپر کہ سکیئر روٹ کسی بھی نمبر کا کس طرح کی سے فائنڈ کیا جاتا ہے ہم ایسے عمومن اس کو فائنڈ کرنے کے دوتری کے ایک ہم اس کو فیکٹرائیزیشن مہتر سے کرتے ہیں اور دوسرا ڈویجن مہتر کے ساتھ لیکن آج جو ہم سکیئر روٹ فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھیں گے وہ ہوگا ڈویجن مہتر سے ٹھیک ہے تو پس طرح آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ویلیو دی جاتی ہے جو رقم دی جاتی ہے جس کا اپنے سکیئر روٹ فائنڈ ہم کیا کریں کی تداد کے اندر کو کتنے ہیں ٹھیک ہے 一 میں اوتا 망اں ڈیسے سیٹنگ ہوتی ہوتی اور تو اس کے لئے اور سیٹنگ ہوتی ہے میں فیلان میرے پاس جو ڈکا ہے اس کا چیک آؤٹ کرتے ہیں وأٹ اٹھر آے وہ، ٹھیک ہے ان کے لئے پہلے ہم پیئرنگ کرتے ہیں۔ اور آٹ کے لئے بھی پیرنگ کرتے ہیں مارے پاس چکے ہیں آ�ڑ آ چکے ہیں اس کے لئے ہم پیار appelle مرنشو کرنے ہیں ایسے یہ ایسے اور یہ سنگل نمبر ہمارے پاس بچ گیا اب ہم نے پہلے اس کے اوپر ٹیبل جو ہے نا پڑھنا ہے اچھا اس میں ڈیویجن میترڈ کے اندر ٹیبل پڑھنے کا انداز بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ ہمارے پاس یہ نمبر سیپرنٹ ہے اکیلا آیا ہے چونکہ ہم نے جب پیرن کی تھی وہ اکیلا آیا تھا تو یاد رکھیں ڈیویجن میترڈ کے لیے تو ہم نے جو ویلیو ادھر لکھنی ہے وہ ہی ویلیو ادھر لکھنی ہے پھر ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم یہاں لکھیں گے سپوس کہلے تھے میں یہاں پہ اگر ٹو لکھ دیتا ہوں میں سائٹ پہ کرتا ہوں یہ ٹو لکھا اور پھر یہاں ٹو لکھا ادھر بھی ٹو لکھا ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے تو میرے پاس یہ فور ریزلٹ نکلے گا جبکہ کوئی ایسا ٹیبل مجھے پڑھنا چاہیے جو ون شو کرے جس کا ریزلٹ ون نکلے تو ایٹم ایٹ کے سی ہمارے پاس ایک ہی نمبر بچتا ہے اور وہ ون کیونکہ ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو ریزلٹ ون ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو مائنس کریں ون مائنس ون زیرو ایک ختم ہو جائے گا اوپر سے یاد رکھ لی ہے ہمیشہ پیئر ہی اتارنا ہوتا ہے سکیئر روٹ کے اندر مائنس میں پیئر کا پیئر اٹھا دیں ہم یہاں سے ایٹی فور نیچے ہوتا رہیں گے یہ ایٹی فور آ جائے گا اور اور یہ جو پہلے آپ نے ون کا ٹیبل یوز کیا تھا اب اسی ون کے اندر ون مزید ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ون ون ٹو ہو جائے گا اس ٹو کو اٹھا کیا سائٹ پہ لکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کوئی ایسی رقم ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے کوئی ایسی کا کم لکھیں پھر اسی کو اسی سے ملٹیپلائی کریں کہ ہمارے پاس ایٹی فور آئے سپوس کرنا ہم یہاں پہ فائیب لکھتے ہیں فائیب تو آپ ملٹیپلائی بھی فائیب سے ہی کرنا ہے فائیب فائیب ہمارے پاس ٹو کیا رہی آ جائے گا ٹھیک ہے فائیب ٹوزہ ٹین اور ٹو ٹو ٹویل یہ بان ٹوئیٹی جبکہ مجھے ایٹی فور تک جانا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو میں نے یوز کیا یہ غلط یوز کیا لہذا اب اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں یہ ٹو ہے اب میں یہاں پہ فور لکھتا ہوں فور ملٹیپلائی فور جو چیز ادھر لکھنی ہے وہ ہی چیز یہاں پر لکھنی ہے ٹھیک ہے فور پوزہ سکسٹین ون کیری فور ٹوزہ ایٹ ایٹ اور ون نائی یہ نائی ٹی سکس ہو گیا ابھی بھی میں آگے چل رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا ہیں ہم اس کو مزید ڈکریز کرتے ہیں ٹو ملٹیپلائی تھری کرتے ہیں اسی طریقے سے تری تریزار نائن تریٹوزار سکس بس یہ سوفیشنٹ انسر ہے بلکل ایکوریٹ نہیں ہونا چاہیے اگر ایکوریٹ آتا تو بیسٹ ہے اگر نہیں آتا تو اسے تھوڑا سا جو پیچھے والا ہوگا ٹیبل وہ ہی ہم یوز کریں گے چونکہ اب فائیس کو میں نے چیک کیا تھا فائیس سے ون ٹوینٹی فائی وہا تھا ایٹی فور جو کہ ایٹی پور سے بڑا ہوتا ہے اسے دیکھے پھر میں نے فور سے چیک اوٹ کیا فور سے نائنٹی سکس ہوتا ہے وہ بھی گریٹر ہوتا ہے اس سے پھر ہم نے تین سے چیک کیا جیسے تین سے چیک کیا سکسٹین نائن میرے پاس آ گیا تو لہٰذا یہ سوفیشنٹ ہے اب میں یہ تھری میں ادھر بھی لکھوں گا اور یہ ہی تھری ادھر بھی لکھوں گا ٹھیک ہو گیا اب اس کا ریزارٹ کیا نکلا تھا سکسٹین نائن اب آپ اس کو مائنس کر لیں چونکہ فور میں سے نائن نہیں جا سکتا ہم اس سے کیری لیں گے یہ فورٹین فورٹین میں سے نائن چلا جائے ہمارے پاس فائی بچتا ہے اور یہاں پہ سیون بچ گیا سیون میں سے سکس چلا گیا تو آپ کے پاس یہ ون آئے گا اب ففٹین آ چکے اب ہم پیر دوبارہ نیچے اتاریں گے نائنٹی سکس کا نائنٹی سکس ہی نیچے آ جائے گا اگلے سٹیپ کے اندر ہم نے کیا کرنا یہ تھری ہم نے آنٹ کا ٹیبل بڑھتا ہے نا یہاں پہ تھری کو مزید پلس کریں یہ آپ کے پاس آ گیا جی ٹو اور سکس ٹھیک ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھ لیں اب آپ نے ٹوینٹی سکس کو ادھر لکھنا سائیڈ میں ٹوینٹی سکس کو کس سے ملٹیپلائی کریں جو یہ ٹیبل ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے میں اس کو فور سے کرتا ہوں یہاں بھی فور لکھتا ہوں ادھر بھی فور لکھتا ہوں آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں پور پورزر سکسٹین ون کیری پور سکسر ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور ون ٹوینٹی فائی ٹو کیری پور ٹوزر ایٹ اور ٹو ٹین ٹیک ہے جو کہ ابھی کافی کم ہے اب میں کیا کرتا ہوں ہم میں اس کو جگہ پہ سکسٹین ویوز کرتا ہوں سکس سے سکس سکسر ٹھرٹی سکس ٹھری کیری سکس سکس ٹھرٹی سکس ٹھرٹی نائن ہوتا ہے نائن آئے گا ٹھری کیری آئے گا سکس ٹوزر ٹویل اور ٹھری فیفٹین دیکھ سکتے ہیں بچو یہ پورے کا پورا آئی بیر کو آئیم سر آئیکوریٹ آ چکا ہے لہٰذا ہم یہاں پہ سکسٹین ویوز کریں گے لیا ادھر بھی سکس لکھیں گے اور ادھر بھی سکس لکھیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کا ریزرٹ ہمارے پاس آیا ون فائیو نائن سکس ٹھیک ہے اب جیسا کہ مائنس کر رہے تو کچھ نیچے نیچے بچے گا تو اب اس کا سکیئر روٹ جو ہمارے پاس آیا ہو کیا آیا ون تھرٹی سکس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ریزرٹ نکلا اس طریقے سے کوئی بھی ویلی ہو اس کا آپ سکیئر روٹ اسی طرح سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یہ تو تھا آڈ نمبر کے لیے آڈ نمبر میں اگر ویلی آجے تو اس کا سکیئر روٹ اس طریقے سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر کوئی ایون نمبر آ جاتے ہیں نمبر کے اندر تو ہم ان کا سکیئر روٹ کس طریقے سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں لیٹس سپوس کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ویلیو ہے 321489 ٹھیک ہے اس کا ہم نے سکیئر روٹ ڈیویجن میتھر سے فائنڈ آٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیئر یہ پیئر اور یہ پیئر اب یہ ایون نمبر کے سیڈک میں آیا ہے اب اس کو کس طریقے سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں آئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں 321489 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کوئی ایسا نمبر جس کو اسی سے منٹی بلائے کریں 32 کے کلوز ہو جائے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس 5 بند ہے 5 5 is the 25 بند ہے 6 is the 36 36 greater ہو جائے گا اس لیے ہم 5 کا use کریں گے 5 25 ٹھیک ہے جی 25 میں 32 میں سے اب یہ 2 ہے carry لے گا 12 12 میں سے 5 چلا جائے ہمارے پاس بچتا ہے 7 ٹھیک ہے اوپر سے پی آر ہوتا رہے 14 پلس کر دیں جی ہم مزید 5 جو چیز ٹیبل پڑھاتا وہ ہی پلس کرتا ہے 10 آگیاں کے پاس اب یہاں پہ آپ کی اس چیز کا ٹیبل بنے جو یہ 714 بنے میں نے آپ کو بتایا 10 کو یہیں لکھیں اور 7 کو یہ ڈیجٹ ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں جی 6 کو ملٹیپلائی کرتا ہے 6 6 the 36 یہاں پہ 3 carry 600 ہوتا ہے یہ 3 as it is آجائے گا 6 یہ آجائے گا جی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور یہی ٹیبل sufficient ہے 7 کا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ greater ہو جائے گا اس لئے ہم یہاں پہ 6 کا ٹیبل ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آیا 6 3 6 اب minus کریں carry لے گا اس سے 14 ہو جائے گا 14 میں سے 6 چلا جائے تو 8 بچتا ہے اس کے بعد یہاں پہ 0 بچ چکا ہے 7 اس کو carry دے گا 10 10 میں سے 3 چلا جائے تو 7 بچتا ہے بچو اب اب ہم کیا کریں گے اس value کو نیچے ہوتار لیں گے 89 کو یہ completely 89 نیچے آجائے گا اب اس کے اندر ہم plus کر دیں کیونکہ نئی value ہم نے 6 یہاں پہ multiply کی تھی اب 6 سے ہی plus کر دیں یہ 6 6 12 ہو جاتا ہے as it is لکھیں گے 1 آگیا اب ہمارے پاس کیا آیا 1 1 2 آگیا اب اس کو کس سے value سے multiply کریں کہ ہمارے پاس یہ result لکھیں ہم 7 سے multiply کر کے دیکھتے ہیں 77 49 ہوتا ہے 4 اور یہاں پہ 4 carry 7 to 0 14 14 اور یہ 8 آگیا ہمارے پاس 1 carry 7 مندہ 7 7 اور یہ 8 ہوتا ہے اس کے بعد 7 مندہ 7 ٹھیک ہوگی ہے لہٰذا ہمارے پاس 7 یہ sufficient ہے جو کہ پورے کا پورا اس کو divide کر دیتا ہے 7 لگائیں ادھر بھی 7 اور ادھر بھی 7 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس result کیا نکلے گا 7 8 8 9 تو یہ پورے کا پورا ختم ہو جائے گا minus میں reminder 0 بچے گا اب ہمارے پاس یعنی کہ اس کا result کیا نکلا اس کا secure root 5 6 7 یہ ہمارے پاس اس value کا secure root ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا کہ باس even terms کے اندر اور odd terms میں نے آپ کو already سمجھا دیا مزید کسی قسم کو کوئی سوال ہو تو comments کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید